بسم اللہ الرحمن الرحیم ملنے والا ہے اس صبر کا پھل ملنے والا ہے اور پھل بھی بہت ہی میٹھا پھل تیار ہو چکا ہے ہمت نہیں آنی آگے بڑھتے رہنا ہے کیونکہ پاکستان بھر سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ بہت ہی شاندار خبریں ہیں اور پاکستان کے عوام اب باشعور ہو چکے ہیں اور انہیں اندازہ ہو چکا ہے کہ انہوں نے اپنے حقوق کا تحفظ کیسے کرنا ہے اور اپنے حقوق کیسے چھیننے ہیں ان تمام خبروں کی طرف آپ کی طرف آئیں گے لیکن سب سے پہلے کچھ ہمیں سیکھنا بھی چاہیے تاریخ سے سبق سیکھنا چاہیے اور خاص طور پر ہمارے طاقتور حلقوں کو فیصلہ ساز اور جو فیصلہ ساز قوتیں ہیں ان کو جو پالیسی میکرز ہیں ان کو کچھ تاریخ سے سبق بھی سیکھنا چاہیے اور جو قومیں سبق نہیں سیکھتیں وہ پھر برباد ہو جاتی ہیں دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے اور انہی دنوں میں آج سے کئی سال پہلے انیس سو اکھتر میں جنگ چھڑ گئی تھی پاکستان اور بھارت کے درمیان اور اس جنگ کا اختتام ہوا تھا سکوت دھاکہ پاکستان دو لخت ہو گیا تھا اور دو ٹکڑے ہو گیا تھا اور ہمارا ایک بہت بڑا بھائی آبادی کے اعتبار سے بڑا بھائی بنگلہ دیش کی صورت میں الگ ہو گیا مشرقی پاکستان جس کو کہتے ہیں اور وہاں پہ ہماری پوچ کو سرنڈر کرنا پڑا اور وہ بھی جرنیلوں کی بدبختی کی وجہ سے اس وقت جنرل جہیہ خان اور اس کے ہمنوا ان کی بدبختی کی وجہ سے یہ سب کچھ کرنا پڑا اور یہ پاکستان کے لیے دسمبر انیس سو اکھتر کا مہینہ جو ہے پاکستان کے لیے امت مسلمہ کے لیے بہت ہی تکلیف تھے کیونکہ اس وقت سب سے بڑی فوج نوے ہزار ہمارے سیاسی قیدی جو ہیں وہ انڈیا کے قبضے میں جا چکے تھے اور اس کے بعد پھر ان کو واپس لیا جا اس کی وجہ یہ تھی کہ این وہی لمحات وہی صورتحال تھی جو اس وقت پاکستان میں ہے اس وقت بھی شیخ مجیب جو کہ مقبول ترین سیاسی رہنوا تھے عوامی اللی کے سربراہ تھے ان کو جیل میں ڈالا ہوا تھا اور انتخابات کے نتائج کو تسلیم نہیں کیا جا رہا تھا وہ الیکشن جیت چکے تھے اور الیکشن جیتنے کے بعد وہ دیمانڈ کر رہے تھے کہ اسمبلی کا اجلاس پلوایا جائے اور جو مجارٹی ہے ان کو حکومت بنانے کا حق بھی آجائے لیکن ان کا یہ حق استعمال ان کا حق تسلیم نہیں کیا جا رہا تھا اور پاکستان تیس پارٹی دوسرے نمبر پہ تھی پہلے نمبر پہ عوامی لیگ شیخ مجیب کی جماعت تھی اور ان کا حق بنتا تھا کہ وہ وزیر آزم بنتے ان کا تعلق مشرقی پاکستان سے تھا بنگالی سپیکنگ تھے لیکن اس وقت کی رجیم نے پنجابی رجیم نے اور مغربی پاکستان کی رجیم نے میلٹری رجیم نے اور وہ یہ کام نہیں ہونے دیا جس کا اختتام انتہائی اندھوناک ہوا اور ہمارے جرنیلوں کو سرنڈر کرنا پڑا اپنے پسٹل ان کے حوالے بھارتی فوج کے حوالے کرنا پڑے اور بقا جا سرنڈر پیپر سائن کرنا پڑا تو یہ سیچویشن اس اعتبار سے بہت ہی اور آج بھی وہی کچھ ہے ہم نے کچھ نہیں سکا آج انسانی حقوق کا عالمی دن بھی بنایا جا رہا ہے لیکن ہم نے سکھا کچھ نہیں ہے اس کی وجہ ہے کہ ہم طاقت کے نشے میں اتنے بدمست ہو چکے ہیں کہ ہم نے اپنے ہی عوام کو بھیڑ بکریاں اور جانوروں سے بھی بتر سمجھا اور ان کے ساتھ بتر سلوک کیا اسی وجہ سے اس وقت میں انیس سو اکتر کی اور آج میں مماثلت یہ ہے کہ آج بھی مقبول ترین سب سے بڑی سیاسی جماعت جس کے ساتھ پاکستان کے کروڑوں عوام جڑ چکے ہیں ان کو ہم نے جیل میں ڈالا ہوا ہے کبھی ایک جیل میں کبھی دوسری جیل میں قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے قاتلانہ حملہ اس پہ ہو چکا ہے دو سو مقدمات بے بنیاد اس پہ درج ہو چکے ہیں نہ صرف اس پہ بلکہ اس کے جتنے بھی قابینہ کے ارکان تھے ان سب پہ ایک عذاب نازل ہے جو اس کو چھوڑتا ہے اس کے لئے آسانیاں ہیں اور جو اس سے الہدگی کا اعلان کر دیتا ہے وہ نو مئی سے بھی بری الزمہ وہ کرپشن سے بھی بری الزمہ وہ دہشتگردی سے بھی بری الزمہ اور اس پہ کوئی مقدمہ نہیں لیکن اگر عمران خان کے ساتھ کوئی کھڑا ہے یا عمران خان خود ہیں تو وہ بات نہیں مان رہے وہ آئین کی بات کر رہے ہیں رول آف لوگ کی بات کر رہے ہیں ڈیموکریسی کی بات کر رہے ہیں اور اپنے جو آئینی حقوق ہیں ان کی بات کر رہے ہیں تو وہ زیر عطاب ہیں اور ان کی کوئی پرسان حال نہیں جو اس وقت جوڈیشری کا حال تھا آج بھی جوڈیشری کا حال وہی ہے جو اس وقت پولیس کا حال تھا آج بھی یہی پولیس کا حال ہے اس وقت بھی پولیس گردی کی گئی مشرقی پاکستان میں آپریشن کیا گیا لوگوں کو مارا گیا پیٹا گیا ان کو بے توقیر کیا گیا اور وہی کچھ آج ہم ادھر کر رہے ہیں اور پچھلے اٹھارہ بیس ماہ سے یہ ظلم چل رہا ہے اور لیکن ہمیں کوئی افسوس نہیں ہے کوئی ندامت نہیں ہے کوئی احساس نہیں ہے تو یہ زمانے میں پنپنے کی یہ باتیں نہیں ہیں اس طریقے سے کوئی قومی ترقید نہیں کرتی تو یہی سیچویشن اس وقت ہے وہی اس وقت ہی لیکن فرق کتنا ہے کہ اس وقت الیکشن ہو چکے تھے آج الیکشن ہی نہیں ہونے دیا جا رہے اور جب یہ بات کی جاتی ہے کہ الیکشن شیڈول کا اعلان کیا جائے تو الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمیشنر کہتے ہیں کہ ہم نے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا اور وقت آنے پہ فیصلہ کریں گے اور آرمی چیف آسمونیو صاحب جو ہیں وہ روانہ ہو چکے ہیں امریکہ بلکہ پہنچ چکے ہیں امریکہ اور ان کا یہ دورہ انتہائی اہم انتہائی اہم نوعیت کا یہ دورہ ہے اور اس دورے کے اثرات اس دورے میں ہماری ملٹری لیڈرشپ کس طریقے سے ڈیل کرتی ہے اس کا اثرات اگر اچھی ڈیل ہوگی اچھی بات ہوگی تو اس کے سمرات ہم آگے کئی سالوں تک اس کے سمیٹیں گے اور اگر انڈر پریشر ہوا تو پھر اس کے منفی اثرات ہماری اگلی نسلیں بھگتیں گی یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے لیکن جہاں جس ملک میں پولٹیکل انسٹیبلیٹی ہو عدم استحقام ہو سیول میلٹری ریلیشنز خراب ہو اور ایک دوسرے کو جیلوں میں ڈال کے ظلم کیے جا رہے ہیں اور پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے ساتھ نائنصافی کی جا رہی ہو پاکستان کی عوام کے ساتھ نائنصافی کی جا رہی ہو جہاں پہ عدلیہ آزاد نہ ہو میڈیا آزاد نہ ہو اور وہاں پہ جہاں پہ پولیس گردی کا اروج ہو وہاں پہ پھر یہ سب کچھ نہیں ہوتا پھر کمزور بنیادوں پہ ہمیں معاملات تحق کرنے پڑتے ہیں یہ اس وقت سب کچھ ہو رہا ہے اب آتے ہیں زمین کی حقیقتوں کی طرف کیونکہ جو اچھی خبریں ہیں وہ ہے کہ پاکستان کے عوام ابھی تک جو آج کا میسج ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی فوج کے لیے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے اپنے آپ کو ذرا تھوڑا سا بدل لے اور دیکھے کہ ابھی بھی عوام کیا کہہ رہے ہیں جس سیاسی جماعت کو فوج کا دشمن ثابت کرنے کے لیے دن رات کوششیں کی جا رہی ہیں دن رات ایک کیا ہوا ہے جھوٹے مقدمات بغاوت مقدمات غداری کے مقدمات اور پتہ نہیں کیا کیا کر کر دیا گیا ہے اور چادر چاردیواری کو بھی پامال کر دیا گیا ہے بے حرمتی کی جا رہی ہے اس کے باوجود اس کے باوجود وہ سیاسی جماعت کہ کارکن پاک فوج شہدہ پاک فوج زندہ باد کے نارے لگاتے ہیں اور ان ناروں سے ان ناروں سے وہ ٹولہ جو ہے وہ ٹولہ نافش ہے اس کو تکلیف پہنچ کیا پاک فوج زندہ باد اور شہدہ پاک فوج زندہ باد کے نارے کوہاٹ میں لگے باجوڑ میں لگے پشاور میں لگے اور اپتاباد میں لگے یعنی پاکستان تحریک انصاف کے جلسے جلوسوں میں پاک فوج زندہ باد چھوڑا ہے پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں تکلیف اس ٹولے کو ہو رہی ہے جو عوامی مقبولیت سے بلکل بے بہرا ہو چکے ہیں اور عوام ان کے ساتھ نہیں اور وہ بساکھیوں کے سہارے اقتدار میں آنا چاہتے ہیں اور وہ لوگ ہیں جو کہ فوج کو فوج کی قیادت کو گالیاں دیتے رہے اور اب انہیں یہ تکلیف پہنچ رہی ہے اس لیے افاری پاکستان کو پاک فوج کے جوانوں کو افسروں کو جرنیلوں کو یہ سمجھنا چاہیے اور اس چیز کو ضائع نہیں کرنا چاہیے اس جذبے کو ضائع نہیں کرنا چاہیے تو جناب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کا سنامی خیبر پختونخواہ کے شہر شہر میں پھیل رہا ہے اور عوام جو ہیں امڑ امڑ کر آ رہے ہیں اور اپنے عمران خان صاحب کے لیے اپنے قائد کے لیے جو ہیں وہ اپنے نعرے بھی بلند کرتے ہیں درزباتی بھی ہیں اور وزیر آزم دیکھنا چاہتے ہیں اور ان کے ساتھ ہیں اور یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں عمران خان صاحب خود بھی کہیں گے کہ مجھے ووٹ نہ دیں پھر ہم پھر بھی انہیں ووٹ دیں گے تو بلے کا نشان جو ہے وہ قومی آہ جہتی اور قومی سلامتی کی علامت بن چکا ہے کیونکہ آہ آہ خیبر پختونخواہ خیبر پختونخواہ سے لے کے پشاور سے لے کے اور گوادر تک اور کراچی تک اور گلگت بلکستان تک ہر جگہ پہ بلہ جو ہے وہ پھیل چکا ہے اور بلہ اس حد تک سرائط کر چکا ہے کہ وہ گلی گلی محلے محلے کھیتوں کھلیانوں میں بھی پہنچ چکا ہے اس لیے آہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا ایک طرف جلسے ہو رہے ہیں مریم صاحبہ کر رہی ہیں کون ہے مریم صاحبہ مسلم لیگ نواز کی نواز شیف صاحب کی سابزادی مسلم لیگ نواز کی سینئر موسٹ کراؤڈ پولر جس کو کہا جاتا تھا کراؤڈ پولر کہا جاتا تھا اب نہیں ہیں ایک طرف وہ جلسے جلوس پہ نگئے ہیں ان کو تمام طرف فیسیلٹیز اویلیبل ہیں آہ ان کے لیے حکومتی مشینری دستیاب ہے ریاستی مشینری دستیاب ہے سیکیورٹی دستیاب ہے پروٹوکول دستیاب ہے لیکن ان کے پاس نہیں ہے تو پاکستان کے عوام نہیں ہیں ان کے جلسے جلسیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور جلسیوں میں بھی خالی کرسیاں اور خالی اعلانات ہوتے ہیں ہاں البتہ بیش بازی بہت ہوتی ہے لش پش بہت ہوتا ہے پھول ہوتے ہیں پھول کی پتییں ہوتی ہیں ترانے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ریڈ کارپٹ بچھائے جاتے ہیں اور ان کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ آپ حکمران خاندان بادشاہ سلامت ہیں لیکن پاکستان کے عوام جو ہیں وہ ان کے ساتھ نہیں ہیں چند بونے ضرور ہیں لیکن پاکستان کے عوام نہیں ہیں پاکستان کے عوام کا جو ہے شعور بالکل وہ جاک چکا ہے دوسری جانب بلاول بکٹو صاحب ہیں ان کو بھی پذیرائی نہیں مل رہی ان کو سندھ میں پذیرائی موجود ہے سندھ ان کے پاس ہے اور سندھ میں والیکشن دید جائیں گے سندھ سے باہر جیسے نکلتے ہیں ان کے لیے بھی کچھ نہیں ہے ان کے بھی جلسے جلوس جلسے جو ہو رہے ہیں خالی کرسیاں وہ خیبر پکونکہ میں ہو یا پنجاب میں ہو چند سو سے زیادہ لوگ نہیں ہوتے دوسری جانب ایک بغیر کسی لیڈر کے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ ایک کال دیتے ہیں جیل میں بیٹھا شخص ہے عمران خان جو کہ پارٹی کی قیادت بھی چھوڑ چکا ہے اور وہ اندر بیٹھا ہے اور اس کو دنیا مافیہ سے بے خبر قیادت تنہائی میں لیکن وہ ایک اپنے وکیلوں کے ذریعے میسیج کرنوے کرتا ہے تو لوگ باہر نکل رہے ہیں ہزاروں نکل رہے ہیں سیکلوں نکل رہے ہیں اور مقامی طور پر نکل رہے ہیں اور بغیر کسی بریانی کے بغیر کسی متن کے بغیر کسی کڑاہی کے بغیر کسی رشوت کے بغیر کسی گاڑی کے بغیر کسی موٹر سائیکل کے وہ از خود آ رہے ہیں اور سڑکوں بھی نکلتے ہیں اور نعرے بلند کرتے ہیں اپنا سیاسی حق استعمال کرتے ہیں جوش جسپے کے ساتھ اور بتاتے ہیں کہ ہم آٹھ فروری کا انتظار کر رہے ہیں یہ پہلے صرف خیبر پختونخواہ کے ایک شہر تھے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا خوف کے بورٹ ٹوٹے تھے اب یہ خیبر پختونخواہ پورے میں پھیل چکا ہے معاملہ اور اب یہ آ چکا ہے پنجاب میں لاہور کی گلیوں میں بھی دیکھا مری کی پہاڑیوں میں بھی دیکھا اپٹ آباد میں بھی دیکھا اب یہ آہستہ آہستہ چیزیں باہر آ رہی ہیں اور لاہور اور پنجاب بھی جاگ چکا ہے ابھی عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ اگلی باری پنجاب کی ہے اور پنجاب سے ان کو بہت زیادہ توقع ہے تو لہٰذا لیڈرلیس احتجاج ہو رہا ہے بغیر رہنما کے لوگ نکل رہے ہیں بغیر رہنما کے کوئی مرقضی رہنما شریک نہیں ہوتا اور لیکن لوگ آ رہے ہیں اور اپنا حق استعمال کر رہے ہیں دوسری جانے ہمارے دانشور ہیں لائک مائنڈڈ مسلمی نواز وہ اپنی آنکھیں بدستور بند کیے ہوئے ہیں اور پاکستان کے عوام کی بہت بڑی اکثریت کی آواز جو ہے وہ نہیں پہنچا پا رہے پاکستان کے عوام کو نہیں سنا پا رہے وہ چیزوں کو چھپا رہے ہیں تو دیکھتے رہیے سنتے رہیے جاگتے رہیے اور حمد نہیں ہارنی کیونکہ آنے والے دن بہت ہی اچھے دن ہوں گے اگر آپ نے سٹرگل جاری رکھی اور یہ سٹرگل ہماری ذاتی مفادات کے لیے نہیں ہے یہ پاکستان کے لیے پاکستان کے مستقبل کے لیے یہ قانون کی حکمرانی کے لیے قانون سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے اچھ کے لیے ہے اور یہ جو سٹرگل ہے یہ پاکستان کے کانسٹویشن کے سپرمیسی کے لیے ہے یہ عدلیہ کی آزادی کے لیے ہے یہ آزادی یہ صحافت کے لیے ہے تو یہ سب کچھ اس لیے ہے لہٰذا جاری و ساری رکھیں اور امید ہے کہ پاکستان میں سیاسی انگرائی جو ہے وہ کافی بیتابی سے آ رہی ہے اور یہ انگرائی جو ہے ملک کے طول و ارض میں پھیلے گی اجازت دیجئے اللہ حافظ